چائے کی بڑتی ڈیمانڈ نے کیلنڈر کا ایک پورا دن چائے کے نام کر دیا چائے کے شوقین افراد آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں چائے کا عالمی دن منا رہے ہیں شدید سردی سے ہلکان ہو نیند کو بھگانا ہو یا دن بھر کی تھکان ہو بس دو گھونٹ بھاپ اڑاتی گرم چائے کی چسکیاں سارے مسائل ہل کر دیتی ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں چائے کے شوقین افراد آج چائے کا عالمی دن منا رہے ہیں دنیا بھر میں چائے کی بڑتی ڈیمانڈ نے کیلنڈر کا ایک پورا دن چائے کے نام کر دیا ہے دوہزار پانچ میں اس دن کو پہلی مرتبہ عالمی سطح پر ان تمام ممالک نے منایا جو چائے کاشت کرتے اور شوق سے پیتے تھے ان ممالک میں انڈیا، بنگلہ دیش، شریرانکا، نیپال، انڈونیشیا، ویتنام، یوگینڈا، ملاوی، ملائشیا اور کینیا شامل ہیں ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں چائے ایک مقبول ترین مشروب کا درجہ اختیار کر چکی ہے روزارہ دو عرب لوگ اپنے دن کا آغاز گرم چائے کی پیالی سے کرتے ہیں اور پاکستان میں تو مہمان آئیں یا بزرگوں کی سیاسی بیٹھک ہو خوشی کا موقع ہو یا دکی گڑی چائے پیش کرنا ہماری ثقافت کا حصہ بن چکا ہے چائے کو ابتدا میں کھانے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا کچھ لوگ اس پودے کو بطور سبزی استعمال کیا کرتے تھے چند روایات میں اسے گندم کے دانوں کے ساتھ ملا کر استعمال کرنے کے شواہد بھی ملتے ہیں ماہرین صحت کے مطابق چائے انسان کو دل کی بیماریوں سے بجاتی ہے چائے میں موجود کیفین اور دیگر اجزاء خون کی گردش تیز رکھتے ہیں اور اسے منجمد ہونے سے بجاتے ہیں پندرہ سو سال قبل ایک حادثاتی ایجاد نے چائے کو بطور چائے متعارف کروایا مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد چائے نے باقاعدہ ایک تہذیب یافتہ شکر اختیار کر لی جو آج ہمارے ملک اور دیگر ممالک میں رہا ہے